اس لیے لوگوں کا فیصلہ یہی تھا کہ عمران کو فوراں مخلص دی جائے اور عمران کے خلاف یہ مقدمات ختم کیے جائے اور جیل سے اسے نکالا جائے اور عوام کو ان کا لیڈر واپس کیا جائے یہی ورڈکٹ میں سمجھتا ہوں آٹھ فروری کا عوام نے دیا ہے اور لوگوں کی حمد اور استطاعت اور ان کی طاقت کو دیکھیں کہ لوگوں نے تمام تر اپنا مشکلات کو جھیلتے ہوئے تمام تر ظلم برداشت کرتے ہوئے اور سہتے ہوئے انہوں نے پولنگ کے سٹیشنز کا رخ کیا اور اس کے باوجود کہ انہیں چکر دیئے گئے کہ یہاں آپ نہیں ہے وہ وہ کہیں ہلکان ہوتے پھٹتے اور متلاشی رہے تو پھر ان کو جو ہے سوجی کے مسلم لیگ نون کے کیمپ سے اگر آپ اپنا ووٹ کی پرچی بنواتے ہو تو پھر انہیں وی آئی پی ٹریٹمنٹ دے کے ان کے ووٹ جو ہے ڈلوائے جاتے تھے تو پھر لوگ بھی بہت سمجدار ہو گئے ہیں انہوں نے کہا ٹھیک ہے ووٹ کی پرچی انہی سے بنواؤ اور سر چڑھ کے ان کے خلاف جا کے ووٹ دو اور پھر لوگوں نے دھڑا دھڑ جا کے ووٹ دیئے اور ان کے عصان خطا ہو گئے جب نتیجے آئے تو ان کے کیمپ خالی تھے اور ان کے دفتر پہلے ہی بھاگ گئے تھے وہ اپنا دفتر چھوڑ کر بھاگ گئے تھے اور جو جن لوگوں کے ساتھ پھر بھی ایک سو انتیس تو ہمارے بن گئے لیکن ہمارا سلمان اکرم راجہ جیتے ہوئے کو آن چودری سے ہر با دیا حالانکہ وہ کبھی لوٹا بنی نہیں سکتا تھا کسی قیمت پہ اور وہ کہیں فگر ہی نہیں کرتا تھا اسی طرح ہماری جو ہے ڈاکٹر یاسمین ہے وہ اس نے یعنی نواز شریف کو اٹھارہ ہزار ووٹوں سے ہر آیا لیکن نتیجہ اس کو الٹ کر دیا گیا ریورس کر کے ان کو الٹا جو ہے پچاس ہزار سے ہرا دیا گیا اور اسی طرح ہماری ساٹھ سیٹیں جو ہیں انہوں نے ہم سے ہمارے جیتے ہوئے امید باران کو ہرا دیا اور ہارے ہوئے کو جتا دیا ہمارے پاس حالانکہ باقی ساروں کے فارم فورٹی فائف جو نتیجے کے بعد کاؤنٹنگ کے بعد گنتی کے بعد جو پولنگ آفیسر یا پریزائیڈنگ آفیسر جو وہ اس کی گنتی کا جو کتاب ہے اس کی فیرس دیتا ہے مہر لگا کر اور وہ سرکاری کاغذ ہوتا ہے اس میں ہمارے سارے جو فارم فورٹی فائف ہے اس کے اگر آپ ٹیبولیٹ کر لیں ان کی اگر جمع کر لیں تو ہمارے امید باران جیتے ہوئے تھے لیکن اس کو بھی درخور اتنا رکھتے ہوئے انہوں نے ہارے ہوئے کو جتا دیا اور ہم نے وہ فارمز کی بنیاد پر سلمان اکرم راجہ نے ہائی کورٹ میں کی ہوئی ہے جو وہاں سے اس کو حکم امتنا مل چکا ہے اور اسی طرح ڈیرہ غازی خان میں بھی انہوں نے سارے امید باران کو جو ہے وہاں پریکٹیکلی ٹیک آور کر دیا گیا اپنا ڈیپٹی کمیشنر اسسٹنٹ کمیشنر ریٹائننگ آفیسرز کو ایک قسم کا ان کو نکال باہر کیا گیا اور وہ اس پہ قبضہ کر کے اور ان سارے ہارے ہوئے کو جتا دیا گیا اس میں بھی ہائی کورٹ میں ملتان میں بینچ میں کر دی گئی ہیں پرٹیشنز اور وہ بھی جب سامنے آئے گا تو اندھے کو بھی نظر آ جائے گا کہ ٹیبولیٹڈ جو ہے وہ ریزلٹ فارم فورٹی سیون کا غلط ہے اور وہ فارم فورٹی فائیو جو کہ اس کی گنتی کے بعد دیا جاتا ہے ریزلٹ کارڈ وہ ریزلٹ کارڈ اور اس کے جو ہے فارم فورٹی سیون جو ریٹائننگ آفیسر نے بلاخر عتمی نتیجہ دیا اس میں بہت زیادہ تفاوت آپ کو نظر آ جائے گی اور اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساٹھ سیٹیں بھی یہ پی ٹی آئی کو مل جائیں گی اور پھر اور الیکشن ریزلٹ سے بھی آگاہ کر دیا گیا خان صاحب کو خان صاحب کو ظاہر ہے کہ بلکل ان کو آگئی ہوتی ہے کیونکہ ان کے پاس ٹی وی بھی ہے اگرچہ چینل ان کے منپسند ہوتے ہیں لیکن منپسند ہوں تب بھی جو ہے نظر آ جاتا ہے اور ایک اخبار بھی ان کو دیا جاتا ہے اور اس اخبار میں بھی اگر ان بیٹوین در لائن سارا کچھ پڑا جاتا ہے سر پیٹے کے علاوہ اتحاد دوسری پارٹی کا اتحاد ہوتے دکھائی دیر ہے سر تو حکومت کس کی دکھائی دیر ہے سر دیکھیں یہ جو چور ڈاکو اور لٹیرے پہلے دولت کو لوٹا کرتے تھے پاکستان کی اب ووٹ کو بھی یہ لوٹ جا رہے ہیں اور ووٹ یہ سمجھنے ہیں عوام کا ووٹ کے ڈاکہ مار کر پہلے ملک کی دولت لوٹا اب یہ ملک کے جو ہے ووٹوں کو لوٹنا چاہتے ہیں یہ عوام نہیں ہونے دے گی 2018 میں بہت کم سیٹوں سے وہ ہارے تھے نونلک والے تو اس وقت بڑا شور شرابہ تھا کہ داندلی کی گئی ہے لیکن اس بات تو بہت زیادہ سیٹوں سے وہ ہار گئے ہیں دس بار وہ انہوں نے ریزلٹ کو تسلیم کر لیا ہے چلیں ریزلٹ کو تسلیم کر لیا ہے ہمارے باپ کے سر پہ ساندھ گئے اوہ بھائی ریزلٹ کو ہماری سیٹیں ساٹھ لے کر تسلیم کر رہے ہیں اگر وہ بھی نکال دیں تو پھر یہ بالکل ہی فارغ ہیں دھڑام جا کے گرتے ہیں زمین پر میں بلکہ آٹھ تاریخ کوئی جب پولنگ سٹیشنز کا میں مہینہ کرنے نکلا تو مجھے ترس آ گیا کہ ایک مسلم لیگ نون کے امیدوار جو میرا مد مقابل تھا جو لہور کا تھم گنا جاتا ہے جو ان کا خاص سب سے اہم ترین مہرا ہے اس کا کیمپ بلکل خالی تھی تو وہاں پولیس والے جو ہے نکے پر کھڑے ہوئے تھے میں نے کہا یار تم دو تین جا کے بیٹھ جاؤ ان کی کرسیاں تو کم از کم رونک تو ہو جائے اوہ بھائی ان کا تو بلکل کیمپ خالی پڑا ہوئے اجڑا پڑا ہوئے تو یہ عالم تھا کہ ہو کا عالم تھا ان کی نہ تو کوئی گاڑیاں مجھے نظر آئیں نہ کوئی فلیکز نظر آئے ہاں البتہ اس سے پہلے انہوں نے سارے بینر کو بھر دیا تھا لاہور میں اس لیے کہ وہ سرکاری لوگ آگے لگا جاتے تھے اور جو ہمارے لگتے تھے ان کو ما شاء اللہ یہ اتارنے پر یہ ان کے سرکاری اہلکار لگے ہوئے تھے ہم اگر رات کو لگاتے تھے تو صبح تک وہ فارغ ہوتے تھے وہ اتار جاتے تھے اس کے باوجود لوگوں نے جس انداز سے عمران خان کو جا کے ووٹ دیئے کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے یہ ووٹ عمران خان کو پڑا ہے عمران خان ہی پاکستان کا سب سے زیادہ ہر دل عزیز اس وقت جو ہے رہنما ہے اور عمران خان ہی پاکستان کو ان گھمبیر حالات سے نکال سکتا ہے عمران خان ہی پاکستان کو بچا سکتا ہے فائنلی لاسٹ کوئشن ہے سر کہ وان ہنڈر پلاس کینی ڈیٹ جو ہے نا پی ٹی کے زیرے قیادت انہوں نے ون کی ہے تو پی ٹی کے کیا لا عمل ہے نیکسٹ وہ کیا کرنے جا رہی ہے پی ٹی آئی میں سینئر نائب صدر ہوں پی ٹی آئی کا بھائی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ آزاد بازاد کوئی نہیں ہے یہ آپ اللہ واسطے جو ہے ہمیں آزاد بنائے پھر رہے ہو ہم پی ٹی آئی کے امید بار ہیں ہم سارے جتنے بنے ہیں یہ عمران خان کے ووٹوں سے بنے ہیں ہم جتنے بنے ہیں ہم پی ٹی آئی اور عمران خان کے سپاہی ہیں اس لیے ہمیں آزاد کہنا بھی غلط ہے اور پاکستان تحریک انصاف بحیثیت سیاسی جماعت کے آئینی طور پر اور قانونی طور پر یہ ابھی اگزسٹ کرتی ہے پی ٹی آئی کے سینیٹرز اپر ہاؤس میں سینیٹ میں موجود ہیں سو اس لیے پی ٹی آئی ایز ای جماعت موجود ہے اس کا سمبل صرف لے لیا تھا بھائی بلے کا کوئی ووٹ نہیں تھا ووٹ عمران خان کا تھا عمران خان کا کے ہو سمبل اس کے امیدوار کا پیالہ ہو اس کا چیڑی ہو شٹل کاؤک ہو بیڈمنٹن ریکٹ ہو یا ٹیبل ٹینس ریکٹ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے سو اس لیے جتنے بھی الیکٹ ہو کر آئے ہیں وہ پی ٹی آئی کے ہیں ایک سو انتیس اور پی ٹی آئی بطور پارلیمانی پارٹی جس دن ہم حلف لیں گے وہ پارلیمانی پارٹی بھی ہماری بن جائے گی اور پھر ہم جو ہے انشاءاللہ ایک سو جو بتیس ہمارے تین سو بیس تین سو بیس جو مخصوص نشستے ہیں جس میں ہماری خواتین ہیں اور جس میں ہمارے اقلیتی نمائندگان ہیں وہ بھی ہم ریشو سے اپنے ممبران منتخل یعنی نومنیٹ کرنے کا حق رکھتے ہیں اور اس حساب سے ہمارے ایک سو ستر ایمنیز ہو جائیں گے جو ہمارے میجک فگر کے قریب ترین ہوں گے سو اس لیے اگر ہمیں مجورٹی ہوگی تو ہم حکومت بنائیں گے اگر ہم سے مجورٹی کسی وجہ سے بھی انہوں نے کم تر کرنے کی کوشش کی ہم کسی کوالیشن میں حکومت نہیں بنائیں گے اس صورت میں ہم اوپوزیشن میں بیٹھنا زیادہ پسند کریں گے حتمی فیصلہ تو باہر کے پارٹی جب بیٹھے گی نشست کرے گی تو ہوگا لیکن آلٹیمیٹ ڈیسیشن جو ہے وہ عمران خان کے پاس ہوگی ون سکیند کنگریجولیشن بہت مہربانی اچھا خوضہ تھا بتائیے گا کہ فوج نے کیسا کردار ادا کیا آپ کی یہ سیلیکشن دیکھیں فوج کو باہر رکھیں میں نہیں چاہتا کہ فوج ہم اپنی متنازہ کریں فوج ہمارا ایک ایک قومی ادارہ ہے جسے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ملک کی سرحدوں کی محافظ بھی ہے اور انگدرونی خلفشار ہو تو بھی اس میں سیویلین ایڈمنسٹریشن کے تابع وہ پاکستانی عوام کی اور پاکستانی ریاست کی خدمت پر معمور ہے اور فوج اس لیے بھی میں ارث کرتا ہوں کہ خادم ہے عوام کی کیونکہ ریاست جو ہے وہ عوام ہے عوام اپنے نمائندے صوبائی اسیمبلیوں میں بیچتے ہیں عوام اپنے نمائندے قومی اسیمبلی میں بیچتے ہیں وہیں سے حکومت بنتی ہے یعنی صوبے میں اور وہیں سے حکومت بنتی ہے مرکز میں سو باقی جو ہے وہ ریاست نہیں ہے اور آرٹیکل پانچ میں وفاداری ریاست یعنی عوام کے ساتھ چاہے وہ عسکری قیادت ہو چاہے وہ سپریم کورٹ کے ججز ہو چاہے وہ صدر پاکستان یا گوونرز ہو چاہے وہ حکومت ہو تو یہ خادم ہیں عوام کے کیونکہ عوام ہی کہ خون پسینے کی کمائی کے ٹیکسس سے دیئے ہوئے پیسوں سے وہ تنخال لیتے ہیں چاہے وہ آرمی چیف ہو چاہے وہ چیف جسٹس ہو پاکستان ہو چاہے وہ کوئی بھی ہو سو وہ خادم ہیں عوام کے سو آپ کیسے کہتے ہیں کہ میں فوج کے کردار کو کہوں کہ وہ حاوی ہو سکتا ہے کسی اور آرگن آر دی سٹیٹ پر اس لیے کہ حدود و قیود آئینگ میں متعین ہے سب اداروں کی اور عوام ہی کو حق کے حکمرانی حاصل ہے سو کوئی بہام نہیں ہونا چاہیے کہ آٹھ فر وی کو عوام نے اپنا حق مسلم کروایا ہے اور اپنے حق کی وہ نگے داشت بھی کریں گے اور انشاءاللہ اپنے مستقبل کے لیے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے دردتی مہن کے لیے وہ وہ صحیح فیصلہ کریں گے اور عمران خان کو دوبارہ وزیر اعظم لے کر آئیں گے اور عمران خان کی قیادت میں ہی پاکستان سمرے گا انشاءاللہ نامو باقی ناکہ دار قیدی نمبر آن سوچا نامو باقی ناکہ دار قیدی نمبر آن سوچا آئی آئی پی بی آئی کتیم خوزا زندہ بار